موسیقی 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 کہ آپ میرے ہاتھ سے سو کتن دکھیا تو کتن چھوٹی بات ہوئے تم خوش ہو جاتی چھوٹی سی بات آپ کی قربت میرے لیے چھوٹی سی بات نہیں ہے افسوس تو صرف اس بات کا ہے کہ میرے یہ خواہش ایک ہاتھ سے کی وجہ سے پوری ہوئی صفی جی اگر یہ یہ خوشی بھی وقتی سابت ہوئی تو کیا کہہ رہے ہیں آپ آپ نے تو مجھے ابھی تک سمجھا ہی نہیں میرے تو سب کچھ آپ ہے صرف آپ بس میرے پانی رہتی آفتی صفی جی میرے پانی رہتی آفتی موسیقی 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 ماں الگ موسیقی 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 آپ کو کھوڑا ہے آجا اسلام علیکم بابی کیسے بھائی؟ اللہ کا شکر اب تو بہت ٹھیک ہے کچھ کچھ کمزوری ہے دوکٹرز نے کہا کہ ٹھیک ہو جائے کیا نہیں انشاءاللہ بہتری ہوگی مرحبا ہے رانی میرے ہاتھ کا سیوٹ پی کے سوئے یہ پتہ ہے یہ بابا شپری والے کا تاویز کا اثر ہے جو میں نے تیرے بیٹ کے دیچے چپا دیو تھا میرے بیٹ کے نیشے ہاں تو اور جا تو میری بات ہی نہیں مان رہی تھی تو میں نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ آج میں اس کے بیٹ کے پائے کی نیچے ہی تاویز دبا کے رون گی پتہ ہے یہ ایسا تاویز ہے جب دنیا میں بندے کا پتہ نہیں چلتا نا تو وہ ابھی واقع سا جاتا ہے رانی کیوں ایسی عرکتیں کرتی ہے تو ایسی باتیں کیوں کرتی ہے تو مجھے یہاں لوگوں سے پٹوائے گی رانی ہاں دیکھ دیکھ آئے لوگ سفی کے چارے بھی کتنی مسکرات ہے کتنے مہینوں باتیں میں نے اس کو مسکراتے بھی دیکھا ہے پتہ ہے یہ سب تاویز کا اثر ہے آئے بھائی جو بندہ اس کو مون ہی لکاتا تھا آج کتنے پیار سے اس کو ملا کتنے سکون سے سو رہا ہے ہاں پتہ ہے میں بھی اپنے اممہ سے اس کی تاویز مناوں گی یہ سارا دن مٹرکشتیاں کرتا پھرتا نا سڑکوں پہ اور رانی میں مٹرکش کرتا پھرتا ہوں خون پسین آئے کرتا ہوں پردیش میں تیرے لئے بابی جی اس کی باتوں میں نا آنا سارے پند کو تو اس کی مانت تاویزوں پہ لگائے بات اپنا میاں صدار نہیں سکی چلی ہے بس کر بس کر اگر میری اممہ صدارنا چاہتی تو صدار چکا ہوتا بتایا رانی یہ کتلیفتے حادثہ تو تھا لیکن اب بھمہر سارا وقت میری نظروں کے سامنے رہتے ہیں شروع شروع میں تو سوڑ چوڑ چوڑے تھے لیکن اب تو بہت اچھے ہو گئے اس سے بہت اچھی طرح بات کرتے ہیں بتا ہے میرے ہاتھ کی بنیوی چیزوں پر بھی اعتراض نہیں کرتے ہیں سارا دن ان کے خدمت پر بزار دیتے ہیں بہت ہوشی ہے بہت ہوشی ہے اے امینو میں صرف دیکھ کرتا آپ کہ بھائی چیجے ہٹ گئے ہیں کیے ہٹ نہیں چل دیکھ کر کیا ت القرم �이 آ آ یہ رہی من سچ میں مجھے یہ سن کے بہت ہی دکھ ہوا یاد تو دہلماد کر یاد ماریا میری سمجھ میں نیا لیکی کچھوں یا تو مر جانے کچھ چیز جانتے ہیں کہ ماما کو کچھ بھی ہی پتا ہے اور سفی کو بھی ہم نے کچھ نہیں بتائے جب ان کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا دیکھ ایمن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نہ ہی پتا چلے تو اچھا ہوتا ہے ورنہ ورنہ شاید دیکھ جو کچھ سامنے آتا ہے اسے تو فیس کرنا ہی ہوتا ہے نا ہاں ماریا فیس کرنا ہی پھر اب مجھے ہی دیکھ لی میں بھی تو آئی ہوں نا جاو ماریا مجھے تمہیں کار بات بات لیتی مجھے نہیں لگتا کہ میں بوس کا کام کر سکا مجھے دو تین دن کے لیے چھٹی چاہتا تو پریشان مت ہو ایمن بوس تو صرف اس لیے کہہ رہی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ تیرے ساتھ پرابلم کیا ہے میں خود دو دن سے تجھے کانٹیک کرنے کی کوشش کر لیتی بوس تو بڑے ناراض ہوں گے نا مو پرابلم یاد میں ہوں نا میں ہوں نا تیرا کام کرنے کے لیے تو بس اب اس قسطے کو چھو تو امیر کا خیال کر اور مجھے بتا کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں بس ایمن میں سوچ رہی تھی کہ اگر امیر کو واقعی ایڈ سے تو صفی اچھے میں گھر چھو موسیقی 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 آپ یہاں بیٹھیں اور میں چاہے لے کر کمرے میں پہنچیں موسیقی 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 آپ امیر کے پاس گئے تھے ہاں گئے تھا کافی دیر بیٹھا رہا پھر یاد نے دبردستی واپس بجوا گیا تو کیا ایاد رات کو وہی گئے گا کھہ رہا تھا اس کھٹی کو واپس بجوا گیا موسیقی آتی ہوگی برکھا ہے موسیقی 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 رابیہ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہوں گے بچارے صبر کر لیتے ہوں گے صبر تو اولاد والوں کو بھی کرنا چاہیے اللہ اولاد دے کے واپس بھی تو لے سکتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں پلیس چائے دیئے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے کیونکہ رابیہ انسان اللہ کی امانت ہے اور اسے باہر حال ایک روز پلٹ کے اس کے پاس واپس جانا ہے توبہ ہے جو جی چاہتا ہے کہہ دیتے ہیں ماشاءاللہ عمر پر تو اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے بس دعا کیجئے کہ اسے سہد سے بھرپور زندگی دے دے اللہ میں اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے رابیہ مگر انسان اگر خود اپنا دشمن ہو جائے تو اللہ بھی کیا کرے اس نے تو عقل دی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں اچھے برے کی تمیز سکھا دی ہیں دیکھیں اب آپ خام خام مجھے مت ہو لائیں پلیز کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں اسلام علیکم چاہتے ہیں اسلام علیکم چاہتے ہیں بیٹا سب خیریت دو ہے جی اللہ کا شکر سب خیریت ہے بس ڈاکٹرز نے کہا کہ سوڑا آرام کی ضرورت ہے اور جب تک میڈیسن کا کورس کمٹیٹ نہیں ہو جاتا جب تک نہیں چھوڑ سکتے ہیں آیاد ہے وہاں پر ویسے اچھے وہ جگرہ تھا یا سو رہا تھا جاگ رہے تھے اور مجھے گیا کہ میں جلدی آجا ہوں میں تو بس ڈریس وغیر چینج کر نہیں تھی میں کر کے بس جا رہی ہوں میں بھی دوہر ساتھ چلوگا چلے پر پنے میں میرے ریڈی ہو جاتی ہوں آپ پا جاتے ہیں شب اسد تم نے دیکھا کہ میں نے آج پہلی بار سفی کو اتنا خوش دیکھا ہے یا اللہ یا میرے مولا یہ حادثہ سفی کی زندگی کی کائی پلٹ ہے اسد پلیز میں بھی تمہار ساتھ چلوں گے اب آپ ساتھ دیا جاؤں گی میرے خیال میں آج میں ہوا تو آپ سوہ ہوئیے گا اللہ اللہ میاں میرے بچے کو صحت اور زندگی سے بھر پور مالا مال کرنا یا اللہ سفی کی زندگی کی کائی پلٹ دے تیری رحمت ہوگی موسیقی 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 مجھے مجھے سفیہ بھی آتی گھر تک گئیے تم ٹھیک مجھے 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 ماما سبا آئیں گی ایمان آئی تھی لیکن تم تسکر وانے گئے ہوئے تھے ہم یاد کیا سا نہیں سکتا کہ سب لوگ یہاں یا تم مجھے گھر لے چلو کیوں نہیں سکتا اومر ہو سکتا ہے تم بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے ایک چھوٹی سی ایکسیدنٹ کی ویدو سے تم اتنا پرشان ہو رہے ہو ہم ایکسیدنٹ تو چھوٹا تھا لیکن چھوٹ اکنے گہری لگیا آیا آت کے زندگی سے بہت دور لے گئی مجھے یہ زندگی کرت کرت جو باریکسی لکیر ہوتی ہے نا جس کے باہر موت ایک دھنو کی چکل میں موجود ہوتی ہے میں اسے بہت قریب آگیا ہوں صرف چند ہی قدر نہیں ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم بلکل پرشان ہو رہے ہو جن راستہ پہ میں چل رہا ہوں تم نے مجھے کہا تھا کہ جن راستہ پہ میں چل رہا ہوں اس میں خطرہ ہی خطرہ ہے میں نے کتنے غرور سے تمہیں کہا تھا جن راستہ پہ میں چل رہا ہوں کہ وقت آنے پہ میں اپنا چل رہا ہوں یہ یہ آدمی اپنے آپ کو اتنا با اختیار کیوں سمجھتا نہیں ہوا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم بلکل پرشان ہو رہے ہو تم دونوں جوٹ بولتے ہیں تم بھی اور صفی بھی اس نے تمہیں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ میں ایک بہت اچھا شوہر ہوں بہت خیال رکھتا ہوں اس کا چھوٹ بہت خیال رہے ہو چھوٹ بہت خیال رہے ہو تم سے آج میں اتراب کرتا ہوں کہ میں نے صفی کو پل پل نسیت دیا کبھی اس کو پیلی کا درجہ نہیں دیا شاید شاید اس اسی وجہ سے اس کی زندگی پچکے گیا جات پتہ نہیں تمہیں ڈاکٹر نے پتہا ہے نہیں میں ہی بی پوزیٹیو ہوں شاید ساں موسیقی 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 تو آپ کی خیال میں وہ یہ گام نہیں کر بائیں گی نو سر وہ آپ کا حکم کبھی نہیں ٹال سکتی لیکن سر وہ کل جو میں نے اس کی حالت دیکھی تو ویسے سر اگر ہم اسے معاملے کی اہمیت کا احساس دلائیں اور میں اسے کہوں کہ یہ آپ کا آرڈر ہے تو وہ ضرور یہ کام کرے گی نہیں میریہ معاملے کی اہمیت کا احساس دلانا خطرناک ہو سکتا ہے دیکھو یہ کام ہم اس سے اس لیے کروا رہے ہیں کہ وہ پوری کونپیڈنسی کام کرے گی اور بات کی گہرہی بتا دینے سے وہ کنفیوز ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جلدی ہے کیونکہ کل پارٹی یہاں پہنچ رہی ہے اور تم جانتی ہو کہ میں وادے کپا بند آتمی ہوں یا سر سر اگر آپ مناسیب سمجھے تو میں لیکن تم پتا ہے کہ میں نقصان کے سودے کا دی نہیں ہوں ماریا اور ہاں تم اس کام میں بہت مرتا تھا رہنے پڑے گا دونٹ وری سر ایل ٹرائے مارلہ بیس نہیں جس ای ترائی ویدیو کمیت سمتیگ بھی تو آپ کو کچھ کریں ہے کہ ہے ہے سر جوہ سر جوہ سر اور یہ دیوی کنی ہے جوہ سر سر بکتا ہے اپی شمشان توری تو بڑا چکی آکے پتا ہے میرا دل بڑا خوش ہو گیا آئے حیرانی اممہ تو بڑا دل کر رہا تھا تجھے دیکھنے کو وہ تو بیمار تھی اس لئے بھارے نہیں نکل سکتی تھی میں آن نکا ماؤں کو فارغ نظر آئے تو ہمیں چچا نے راضی کر کے بیٹی تھیا اچھا کیا نا لگیش گیا اللہ نکا بھی آگیا آبے کہاں غائب ہو گئے کہ تم اپنی اپی کو ائرپورٹ پر چھوڑتے اوہ پائن آپ کا کافی انتظار کرنے کے بعد میں پی سیو ڈونڈنے کیا تھا کمال کی بات ہے اتنا بڑا ائرپورٹ اور ایک بھی پی سیو نہیں اوہ یار یہاں پبلک کال آفیسز نہیں ہوتے یہاں ٹیلی فون بوتس ہوتے ہیں ہر دو گس کے فاصلے پہ ایک ٹیلی فون بوت ہے آپ کہیں بھی چلے گیا ہوتے ہیں اور ٹیلی فون کر سکتے تھے کمال کی بات ہے پائن مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیا چھوٹے چھوٹے سائز کے فون ہوتے ہوں گے نہیں اب آپ کے لئے بڑے بڑے فون لگوائیں گے بڑا مزا ہے گا پائن اور ماشاءاللہ بڑی اچھی ٹائی لگائی ہے بائی جان اپنے گاؤں میں کریانے پہ میں نے کچھ پروک کیا تھا اس کے پیسے بچا کے یہ ٹائی گری دی تھی میں نے کہ اپنے پائن کے پاس جا رہا ہوں زنگاپور تو کوئی سمارٹ لڑکا بن کے جاؤں گا سمارٹ لگ رہا بہت بہت پائن بار کبھی گھرور نہیں کرتا خوبصورتی میں تو اپنی بہن پر گئے ہیں اے حسی بانکر اور یہ بتا ایسی ہی پارک پڑتا لاتا ہے یہ کچھ کاما بھی کرتا ہے بہت کام کرتا ہے تیری طرح نہیں ہوں میں بڑا کامیوالا ہو گیا ہوں وہ مولے کا سارا کام کون کرتا ہے بتاؤنا آپ ہی تم چھپ کر کے پیچے اللہ کے فضل سے نکہ ساری زمینے سے بھاتا ہے وہ جب کائی ملتا ہے تو چاچی اسلام کے کریانے سٹور پر بھی بیٹھ جاتا ہے اور گھر کا سارا سودا صرف لے کے آتا ہے وہ یہ تو بڑے بڑے کام کرتا ہے سارے کام اکیلے ہی سمار لیتا ہے ہاں ہاں بڑا سمجھدار ہو گیا بڑا چاچہ تو کہہ رہا تھا کہ اس کو سنگاپور میں کریانے سٹور کھول دو اگر پیسوں کی ضرورت پڑے تو وہ بھیج دیں گے آپ ہی یہاں کریانے سٹور کھولنے میں بڑے سرمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے نکہ کو یہاں تغربہ بھی نہیں ہے یہاں کی زبان نہیں سمجھتا ہائے ہائے تو اس میں تجربے کی کونسی بات ہے سمجھدار لڑکا ہے تھوڑے دنوں میں سب کو سیکھ جائے گا اور ویسے بھی اس نے اکیلے کام تھوڑی کرنا ہے تو بھی تو ہوگا نا ساتھ جی میں اسٹور پہ اس کے ساتھ بیٹھوں گا میں رانی آفیس چھوڑ دے تھا میں ان کے ساتھ اسٹور پہ بیٹھوں گا صحیح ہے میں سچی چلے یہ ٹھیک ہے اے 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 اپی فکر مت کرو ابھی تو تم آئی ہو اپی تھوڑی سانس وانس لو اور دیکھو سنگاپورو حیرہ گھومو پھر دیکھا جائے گا سمجھ بون جا جائے گی نا تو پھر سپ ٹھیک ہو جائے گا آئے دیکھو تو پہ تو پھولی گئی کھانے کا تو پوچھا ہی نہیں پتہ ہے بازی میں نے تمہارے لیے لگیے بنایا اور تمہارے لیے شکرکنٹی کا حلوہ آئے آئے مجھ تو پہلی بڑی پوکھلا گریہی تھی وہ جو ہار میں پتہ نہیں سنے کیا دیا دیا تھا مجھے میں دھاؤ ان لوگوں کو کھلا بھوک لگ رہی ہیں ہاں ہاں چلا میں تجھے کچھل دکھا ہوں چکر کیا چکر کیا چکر کیا بائن آپ سے ہی دلوڑی بات کرنے کی میں بڑی پتہ ہے کہ وہ ہاں کچھ ہاں کچھ ہاں کچھ مجھے پتہ ہی چلا ہے ریلکس ماریا ریلکس ٹکیٹیزی پامیلا اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے بلیو می ماریا ہم جانتے ہیں کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے ریلکس لیکن بوس تو یہی سمجھے گے کہ میں ماریا بوس جو سمجھتے ہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے لیکن ماریا ماریا تم میری حلو کرو تم بوس کو سمجھاؤ کہ اس میں اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے ماریا مجھے ایک بات بتا لہا کہ کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں مجھے 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 دیکھو ماملا سرچ بولتی میں وہ لائٹس وہ دریکل میرے پیس پہ تھی لائٹس that's okay that's okay yes دیکھ رہا تھا ان لوگ آنے مجھے ماریا بس اب تم ایک کام کرو کہ دو تین دن تک گھر سے بھار نہیں نگلنا and just go home and relax okay just go home and relax ماریا okay 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 موسیقی 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 مجھے گی ڈا بیٹا آدمی کو بہادری سے لڑنا پڑتا ہے you have to fight میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ انسان موت کے خلاب بھی لڑا اور اس نے فتح بائی تم ہی بھی پڑے دلیری سے فائٹ کرنا پڑے گا بیٹا and you will have to fight and win تمہیں جیت رہ پڑے گا میرے لان تم جیت جاؤ گے مجھے 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 کامل ہے تم جیت جاؤ گے ڈا میں نے آپ کو بہت دن کیا ہے ڈا خدا تو مجھے معاف نہیں کرے ڈا ڈا آپ مجھے معاف کرنے ڈا مجھے معاف کرنے مجھے معاف کرنے مجھے معاف کرنے بیا تمشک 아주 بہتنا میں نے دور سے دعو partir ڈا ٹھا مرحبا 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 مجھے 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 موسیقی 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 یہ سام آل رائی لیکن فامیلا تم نہیں جانتی کہ یہ قید کتنی مشکل چیز ہوتی ہے اس کا احساس مجھے یہ دو تین دن میں ہوا ہے اسی لئے تو مجرموں کو قید کی سزا دی جاتی ہے ویسے میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والے ہوں آج تم اس قید سے ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جاؤں گی اوہ ریالی کیا سب ٹھیک ہے نا ہاں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک دو دن تک یہاں مت آنا لیکن جہاں تم جانا چاہو وہاں تم جا سکتی تھانک گاڈ تھانک یو پامیلا ویشی گوڈ لکھ ماریا لیکن ایک پرسنل کویسچن ہے آج تم کہاں جانا چاہوگی میں میں سب سے پہلے ایمن کو فون کروں گی اومیر کا پوچھوں گی اگر وہ ہاؤسپٹل میں ہوا تو پہلے اس سے ملوں گی اور اگر وہ گھر پر ہو تو آخر پر جاؤوں گی اور پھر Fruit اور پھر اچھی سے رسطران میں جا کر دین آر کروں گی اور پھر اچھے سے رسطران میں جا کر دین آر کروں گی اور پھر اچھے سے رسطران میں جاء پہ جاؤں گی تم جانتے ہو پا perseverance میں چاہتے ہو کچھỡ یو لیکی جو اتنے اتنے دن کی گھٹا ہے نینریندر میں یہ نکال کے پادر بھینگتوں آج میں پری کاروں گی کہ تم اس کتن سے ہمیشہ کے لیے آساد ہو جا thank you so much Pamela thank you wish you good luck maria okay bye اللہ ایمن کہاں تھی تم ماریا یار ایمن میں بہت مسروف تھی اچھا یہ بتا کہ امیر کھا ہے پاپا اور آیاد اسے ہسپٹل لینے گئے ایک دیڑ گھنٹے میں گھر پانچنے ہی والے ہوں گے اچھا سن دیکھ دیکھ میں آج تیرے گھر پر آ رہا ہوں تو گھر پہ ہی ہے نا مجھے تیرے سے بہت ضروری بات کرنی ہے دیکھ ایمن میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تیرے سے دوستی نہیں بلکہ دشمنی کی ہے what ماریا تم کہنا کیا چاہ رہے ہو دیکھ ایمن ابھی نہیں ابھی نہیں میں تجھے آ کر بتاؤں گی ہاں ہم بالکل بے بس ہو گئے ماریا تمہیں پتا ہے میں نے اپنے کمرے کی والکلوک بھی بند کر دیا لیکن وقت کسی کے لیے رکتا تھوڑی ہے وہ تو گزرتا ہی ہے نا بس میں آ رہی ہوں اوکے بائے اوکے موسیقی 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 مرحبا 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 رونی خیریت کیا ماریا کا ایکسرنٹ ہو گیا کیسے تم کیا کہہ رہے ہو کونسے ہسپیٹل میں ابھی آرہی ہوں بس کچھ منٹ میں آرہی ہوں اوکی ہم سiskс ₁ き ماریا ماریا thesis Denmark polit ماریا! ماریا! تمہیں کچھ نہیں ہوگا تو. کچھ نہیں ہوگا تو. مما… ماریا! 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 کچھ بتاؤں مجھے ہوا کیا؟ ماریا! ماریا، تم ٹھیک ہو جاؤں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. تم سن رہے ہیں میری بات؟ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. ماریا... 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 تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ماریا... تمہیں کچھ نہیں ہوگا, ماریا میری بات سونا. ماریا... تمہیں کچھ نہیں ہوگا. டார்? ماریا... موسیقی موسیقی